السلام علیکم فرینڈز ویلکم ٹو مائی چینل آئی ہوپ کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے فرینڈز امید کرتی ہوں کہ یہ دونوں ریسپیز آپ کو بہت پسند آئیں گی اگر آپ سموسے رول کچوری کھا کھا کر آئلی چیزیں کھا کر کر بور ہو رہے ہیں تنگ آگے ہیں تو یہ دونوں ریسپیز سٹرائے کریں یقین جانے آپ معجوز نہیں ہوں گے کیونکہ یہ دونوں ریسپیز ہیلڈی ریسپیز ہیں اور لیس آئل ہے کوشش کی کہ کم سے کم میں آئل کا استعمال کروں چلے ریسپیز سٹارٹ کرتے ہیں ایسٹ میں نے ون ٹی بل سپون یوز کی ہے جو ملک لیا ہے وہ وام ہے ون کپ ون ٹی سپون میں نے لیا ہے نمک ون ٹی بل سپون شوگر لیا ہے اچھے سے مکس کر دیں گے اب میں اس میں ڈالوں گی ٹو ٹی بل سپون کے قریب آئل ٹری کپ ڈالوں گی میں اس میں آٹا گھر کا آٹا چکی کا آٹا کوشش کریں کہ میردہ آوائٹ کریں اچھے سے اس ڈو کو ہم نے گون لینا ہے پروپر مکس کریں گے اس کے اندر ٹو ٹی بل سپون کے قریب ہم بٹر ڈال دیں گے اور اس کو دو گھنٹے کا ریسٹ دیں گے بٹر لازمی ڈالا کریں بٹر ڈالنے سے ڈو بہت زبدست تیار ہوتی ہے جب تک دو تیار ہوتی ہے ہم اس کی فیلنگ تیار کر لیتے ہیں سب سے پہلے میں نے ٹو فیفٹی گرام دی آئی چکن اس کو میں تھوڑا سا چٹ پٹا بنانے اس کے لیے میں نے چارٹ مسالہ ڈالا ہے وانٹی سپون، نمک وانٹی سپون بلیک پیپر ہافٹی سپون حلدی ہافٹی سپون میں نے کٹی مرچ لی ہے وہ بھی ہافٹی سپون چیلی ساس لی ہے ٹو ٹی بل سپون اچھے سے مکس کریں گے اور اس کو بیس منٹ کا کم از کم ریسٹ دے لیں اب ہم اس کو کک کریں گے اس کے لیے میں نے ایک پین لیا ہے اس میں ٹو ٹی بل سپون کے قریب آئیل ڈالا ہے اور اس کو ڈال کے ہم لو فلیم پہ کک کریں گے یہ بلکل ریڈی ہو چکا ہوا ہے اب ہم اس کو ایک بول میں نکال لیں گے کچھ میں ویجیٹیبلز کا استعمال کر رہی ہوں اب اپنی مردی سے ویجیٹیبلز یوز کر سکتے ہیں میں نے گاجر لی ہے وان کپ شملہ مرچ لی ہے اسی طرح میں نے گرین انین لیا ہے اور ایک میں نے ٹیماتر لیا ہے اور میں نے بن گوبی بھی یوز کیے آپ اپنی مردی سے سبزیاں ڈال سکتے ہیں جو آپ کو پسند ہو آپ جسٹ چکن بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن ویجیٹیبلز ڈالنی کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ بچے بھی کھا لیتے ہیں شوق سے ویسے کھائیں نہ کھائیں لیکن بند وغیرہ میں یا پیزا میں شوق سے کھا لیتے ہیں اب ڈو بھی تیار ہو چکی ہوئی ہے اب ڈو میں سے میں نے ہاف لے لوں گی ہاف جو ہے وہ میں دوسری ریسپی کیلئے رکھوں گی اس کے میں پیس کارٹ لوں گی اب ہم اس کو شیپ دیں گے میں نے ایک ڈیش دی اس کے اندر بٹر پیپر لگا دیا ہے میں نے جو یہ بنا کے رکھیں بند سے ٹائپ ان کے میڈ میں میں گیپ دے رہی ہوں یعنی کہ اس کو پریس کر کے سپیس بنا رہی ہوں تاکہ اس میں ہم فیلنگ کر سکیں جسٹ میں اس کو بورٹ کی شیپ دوں گی ایسے ہی ون بے ون میں سارے بنا لوں گی یہ بن چکے ہیں اب میں اس کے ادھر میں نے ٹومیٹو کیچپ اور میں نے چیڑی ساس کو مکس کر کے رکھا ہوا ہے میں وہ اس کے اندر لگاؤں گی برش کی مدد سے اب ہم نے جو مکسٹر بنا کے رکھا ہوا تھا ویجی ٹیبیز اور چکن کا وہ اس کے اندر فیل کرتے جائیں گے پریس کر کے ڈالیں گے تاکہ شیپ اس کی برقرار رہے آپ انہیں افتار پارٹی میں بنا سکتے ہیں بنانا آسان رہتے ہیں فرائے کر کر کے ہم ویسے بھی تھک جاتے ہیں اتنی دہیر سائی چیزیں فرائے کریں تو آئل بھی زیادہ لگتا ہے تو یہ بنائیں ایک تو ہیلڈی بھی ہے سیکرم چیز یہ کہ کھانے میں بھی مزہ آتا ہے افتار پارٹی کے علاوہ آپ انہیں ایر پر بنا سکتے ہیں مارننگ میں جیسے مہمان آتے ہیں آپ بنا کے رکھیں انجوائے کریں گے انشاءاللہ آپ شیپ اپنی مرضی سے بھی دے سکتے ہیں لیکن اس طرح اچھے لگتے ہیں میں نے وہ شیپ دی جو مجھے اچھی لگی تھی اب میں اس کے اندر چیز رہا ہے یہ اوپر سے چیز میں تھو اسی کم ڈالی ہے کیونکہ میں لاسٹ میں دوبارہ ڈالوں گی ون سیونٹی ڈگری پر ٹونٹی فائی تو تھرٹی منٹ کے لیے ہم انہیں بیک کریں گے اب ہم سیکنڈ جو ہم نے بنانی ہے ریسے پی اس کی طرف آتے ہیں میں نے دو لی ہے اس کو میں شیپ دوں گی پہلے تھوڑا ساڈ ڈرائے جو آٹا ہوتا ہے وہ میں اس پہ ڈسٹ کروں گی اور اس کو تاکہ یہ چپکے نہ اور شیپ دوں گی جس ہم نے روٹی کتا اس کو شیپ دے نہیں ہے اب کوئی بھی آپ ڈھکن لے لیں کوئی بھی ایسی چیز دے لیں جس سے ہم اس میں ایسے میں شیپ دے سکوں آپ گلاس بھی لے سکتے ہیں ایسے میں اس کے اندر ڈالوں گی اب میں نے وہی جو مکسر پہلے میں ڈالا تھا چیلی ساس اور میں نے کیچپ کو مکس کر کے رکھا ہے وہی میں اس کے اندر ڈالوں گی اب میں نے وہی مکسر جو ان میں ڈالا تھا وہی اس کے اندر ڈال رہی ہوں یہ بہت مزے کی بنے ہیں ایک ہی جانے سب فیملی نے بہت شوق سے کھائیں آپ افتار پارٹی میں بنائیں مزا آجائے گا ایک تو ایک ٹائم میں ڈھیل سارے بن جائیں گے سیکنڈ چیز یہ کہ آئل فری ہوں گے اب میں نے گھر میں بنائے ہوئے ہومیٹ پنیر میں نے اس کو کیوپ شیپ میں کٹا ہوا ہے وہی میں ون بائی ون اس میں رکھتی جاؤں گی ون سیونٹی ڈگری پر ٹونٹی فائف ٹو تھرٹی منٹ کے لیے ہم اسے بیک کریں گے پہلے میں اس کے اوپر بریش کروں گی ایگ چاروں طرف سے اچھے طریقے سے بریش کر دیں گے ہمیں اس کے میڈ میں سپرنکل کر رہی ہوں کیلونچی کو کچھ میں تیل کو سپرنکل کروں گی تمام ایجز پر لگا دوں گی میں تیل اب ہم اسے اوپر میں رکھیں گے جب میں نے پہلے رکھے تھے وہ ریڈی ہو چکے ہوئے ان کو میں نے نکال لیا ہے اب میں اس کے اوپر تھوڑا سا بٹر اور کرینڈر لیوز مکس کر کے اس کے اوپر لگاؤں گی یہ آپ کی مرضی آپ سکپ بھی کر سکتے ہیں جس بٹر بھی لگا سکتے ہیں بٹر لگانے سے اور مزید سوفٹ ہو جاتے ہیں اور ٹیسٹ میں بھی مزے کے لگتے ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنے پرفیکٹ بنے ہیں اب میں اس کے اوپر دوبارہ سے تھوڑی سی چیز ڈال لوں گی کچھ آلیوز چیز رکھوں گی چیز رکھنے سے کیونکہ آرڈر یہ گرم تھے تو تھوڑی دیر میں ہی یہ میرٹ ہو جائے گی فرینڈز جو میرے چینل پر نئے ہیں سو پلیز سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں کچھ لے میں نے ان کو چھوڑ دیا تھا اتنے میں یہ میرٹ ہو چکی ہوئی یہ چیز آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کتنے سافٹ لگ رہے ہیں نہ صرف یہ دیکھنے میں لکوائز اچھے لگ رہے ہیں یہ کھانے میں اتنے ہی مزے کے نرم ہیں سیکنڈ ریسپی بھی تیار ہو چکی ہوئی ہے میں نے اس کو بھی نکال لی ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ وہ بھی لکوائز بہت اچھی لگ رہی ہے اس کے اوپر بھی میں کرینڈر لیفز اور بٹر لگاؤں گی فرینڈز آپ انہیں چاہے افتاری میں بنائیں چاہے آپ انہیں رمضان کے بعد بنائیں عید پہ بنائیں یا اپنے بچوں کے لنچ میں بنائیں آپ انہیں بنا کر فریز بھی کر سکتے ہیں جب چاہے نکال لیں نکال کے مایکرو ویف کریں آپ کو بلکو پرفیکٹ ویسے ہی نرم ملیں گے پیزا سے بلکو ہٹ کے ریسپی ہے یہ ٹیسٹ کے ساتھ ہیلڈی بھی بہت ہے کیونکہ میں نے اس میں پنیر کا استعمال کیا ہے آئل بہت کم یوز کیا گیا ہے ہمیں اس کی کٹنگ کر کے دکھاتی ہوں یہ دیکھیں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کتنا نرم ہے میری ہمیشہ کوشش ہوتی ہے کہ ہیلڈی ریسپیس لے کر آؤں سیکنڈ چیز یہ کہ بہت زیادہ ایکسپنسیف نہ ہوں امید کرتی ہوں کہ آپ کو ہی دونوں ریسپیس بہت پسند آئیں گے آپ ٹرائے کریں گے مجھے کومنٹس باکس میں بتائیں گے پلیس بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ میری آنے والی ریسپی آپ تک سب سے پہلے پہنچے اجازت دیں مجھے بھی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ حافظ تھینکس فار ووچنگ